یہ ایک ہماری سائٹ ہے جس کی ٹریفک کافی اچھی جا رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ کونسول کا گراف اور ابھی بھی اس کی ٹریفک کافی سسٹین ہے دو تین مہینے پہلے جو ایک اپ ڈیٹ آئی تھی اس کے اندر یہ سائٹ ہیٹ ہوئی تھی پہلے اس کی ٹریفک اچھی تھی لیکن وہ اپ ڈیٹ آئی تو اس کی ٹریفک کافی ڈاؤن چلی گی آلموسٹ نیچے پچاس ساٹھ تک چلی گی لیکن پھر ہم نے اسے ریکاور کیا اور اب یہ کافی اچھی پوزیشن کے اندر ہے ابھی جو ایک دو ہفتے پہلے ایک ہیلپفل کنٹینڈ اپ ڈیٹ آئی ہے اس کا بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو تو ہماری ٹریفک ابھی بھی سسٹین ہے آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں گا جن کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کی ویب سائٹ ان اپ ڈیٹس کے اندر ہٹ نہ ہو یا پھر آپ اپنی ٹریفک کو کیسے سسٹین رکھ سکتے ہیں اور ان اپ ڈیٹس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اور سب سے بڑی بات کہ اس ویب سائٹ کے اوپر ہم نے میکسیمم کنٹینٹ اے آئی کو یوز کرتے ہوئے لکھا تھا اور ابھی اس کی ٹریفک کافی اچھی جا رہی ہے اور ہمیں الٹیمیٹلی کمیشن بھی جنریٹ ہو رہا ہے ایمازون کے اسوسیٹ پروگرام کے ساتھ تو آج ہم اسی قبر بات کریں گے اور کچھ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام علیکم میں ہوں افتاب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لاسٹ جو ایک اپ ڈیٹ آئی ہے ہیل فول کنٹینٹ اپ ڈیٹ اس کو پر میں نے ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی دھی اور آپ نے اس سے کافی پسند کیا تھا اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہوں پر آئی کارڈ میں بھی ہوگی ہے پھر ڈسکرپشن میں بھی اس کے اندر آپ کو اس اپ ڈیٹ کے مارے میں کمپلیٹ نولیج مل جائے گا کیسے آپ اپنی سائٹ کو اس سے بچا سکتے ہیں اس ویڈیو کا لائک سٹارگیٹ ہے 200 so hit the like button below اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا بلکل free ہے سچ میں اس سے ویڈیو کو بس organic boost ملتا ہے اور ویڈیو زیادہ relevant logo تک پہنچتی ہے آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی tips share کرتا ہوں کہ ہم نے کیسے اس اپ ڈیٹ کے اندر sustain کیا اپنی ٹریفک کو مدب نیچے نہیں گرنے دیا اور کیا کچھ چیزیں ہم نے اپنی سائٹ کو پر implement کی وہ کچھ میں آپ کو tips دوں گا اور اس سائٹ کا جیسے میں نے بتایا ہے کہ 70% content AI کے ساتھ لکھا ہوا تھا پہلے شروع والا جو 30% content تھا وہ ہم نے manually لکھا تھا یعنی human written content تھا ویسے AI بھی human written نہیں ہوتا ہے کوئی AI سارا نہیں آپ کے لئے چھاپتا بس AI کو آپ نے as a assistant use کرتے ہیں اس کی مدد سے بھی آپ content generate کرتے ہیں باقی 70% اس کے اوپر ہم نے AI کو use کرتے ہو content لکھا تھا close copy اور word hero کو use کرتے ہوئے ساتھ میں کچھ jasper کو بھی ہم نے use کیا تھا کافی articles کے لیے ان تینوں tools کے ہم نے courses بنائے ہوئے ہیں الگ الگ freely available ہیں youtube کے اوپر تو آپ youtube میں جائیں channel کے اندر اور playlist کے اندر جا کے آپ ان courses کو دیکھ سکتے ہیں کافی helpful ہیں اور اگر آپ ان tools کو use کرتے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں اور ان tools کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں اچھا پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو کرنی چاہیے ان اپ ڈیٹ سے بچنے کے لیے یہ اپ ڈیٹ almost same ہی topic اوپر آتی ہے مطلب same ہی motive ہوتا ہے google کا ان اپ ڈیٹ کو release کرنے کا کہ quality بہتر کی جائے اور user کے لیے content کو publish کروایا جائے sites کو پر user کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ نے content publish کرنا ہے نہ کہ just ranking کے لیے اور seo کے لیے تو پہلی جو چیز ہے کہ آپ دبا کے informational content لکھیں یہ زب سے بڑا solution ہے اور اس سے بہتر کوئی solution نہیں ہے چاہے ai کو use کرتے ہوئے لکھیں یا human written content آپ use کریں manually خود لکھیں یا writer سے لکھو ہیں جو بھی ہے لیکن informational content آپ نے maximum لکھنا ہے اپنی site کو پر ایک تو اسے آپ کو traffic ملے گا اور جب آپ interlink کرتے ہیں اپنے informational content کو commercial کے ساتھ تو کافی traffic جو ہے وہ آپ کی پوری site کو پر diversify ہو جاتی ہے اور اس سے بھی آپ کو benefit ملتا ہے تو commercial زیادہ لکھیں گے تو google پکٹتا ہے پھر آپ کو اور اس چیز کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا تو آپ نے maximum percentage of informational لکھنے ہیں اور باقی 30% آپ commercial کی بھی ساتھ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھے keywords ملتے ہیں باقی لوگوں کا مسئلہ آتا ہے کہ informational ہمیں کچھ sales تو دے نہیں رہے ہوتے تو پھر آپ adsense بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ informational کے اوپر sincerely کام کرتے ہیں اور ان keywords کو rank کرتے ہیں تو traffic جب آئے گی تو آپ ان سے adsense سے monetize کر سکتے ہیں ایزوائک سے کر سکتے ہیں اچھی خاصی traffic اگر informational کے اوپر آ رہی ہے تو آپ کو ad network use کر لیں پلس ساتھ میں جو تھوڑی ایک percentage والے آپ کے commercial articles ہوں گے ان کے اندر تو پھر آپ کو affiliate sales generate ہوگی تو اس سے آپ کو مسئلہ حال ہو جائے گا تو main مقصد یہ ہے کہ آپ کی site کو پر اچھا خاصا informational content ہونا شایئے تو یہ مطلب updates آپ کو چھو بھی نہیں پائیں گی next چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ آپ اپنے informational keywords کو rank کریں نہ صرف formality پوری کرنے کے لیے آپ informational content لکھیں بلکہ ان کو rank کریں یہ سب سے important ہماری site کا point تھا جس کی وجہ سے ہماری traffic بھی واپس regen ہو رہی ہے بلکہ almost ہو چکی ہے اور یہ ہی ہمارا main point تھا جس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے کہ informational keywords ہمارے کافی rank ہوئے ہیں recent کچھ time میں جتنے بھی ہم نے site کے اوپر informational article publish کے سارے informational تھے ابھی آکے ایک دو ہم نے ڈالے ہیں commercial articles اس سے پچھلے کافی پچاس ساٹھ ہم نے informational articles اس کے اوپر publish کیے تھے اور ان کے almost سب rank ہو چکے ہیں گوگل کی مختلف positions کے اوپر اور اس سے کچھ تھوڑی بہت traffic بھی آنا شروع ہو چکے ہیں ان سے traffic بھی regen جو ہو رہی ہے یہ ہی informational articles کی وجہ سے ہو رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہ update سے بچنے کے لیے بس ہم commercial articles کو بچانے کے لیے information article لکھ رہے ہیں آپ کا motive ہونا چاہیے کہ ہمیں traffic چاہیے ان سے کیونکہ آپ invest کر رہے ہیں obviously جب content لکھتے ہیں تو اس کو پر خرچہ آتا ہے خرچہ آئے گا لیکن traffic نہیں آئے گی تو آپ کو loss بھی ہوگا اور آپ demotivate بھی ہو سکتے ہیں تو main مقصد یہ رکھا کریں کہ informational ایسے keywords research کریں جن کے اوپر actual میں traffic آئے اور وہ rank بھی کریں گوگل کے اندر تاکہ وہاں سے بھی traffic آئے informational سے پھر آگے آپ link دے کے بھیج سکتے ہیں انہیں اپنے commercial کے اوپر کیونکہ informational relevant ہوتا ہے commercial articles کے ساتھ تو اس سے بھی آپ کو کافی benefit ملتا ہے باقی third point یہ ہے کہ write a meaningful content یہ اب end میں وہی آجاتا ہے کہ آپ نے quality کے اوپر کبھی بھی compromise نہیں کرنا چاہے AI کو use کریں manually کریں manually کریں آپ کی مرضی ہے AI کو use کریں وہ بھی میں recommend کرتا ہوں لیکن AI کو as assistant use کریں AI کے ثروب اس generate آپ نے نہیں کرتے جانا آپ نے full meaning دینا meaningful content ہونا چاہیے مطلب جو solution مانگ رہا ہے user وہ اس کو ملنا چاہیے اور آپ نے مختلف images, videos اور buttons بغیرہ, graphics بغیرہ use کرنا, ایک proper tutorial دینا ایک informational article اگر آپ لکھ رہے ہیں AI کو use کرتے ہوئے تب ہی google اس کو پسند کرے گا کیونہ اس کے اندر سارے elements وہ cover ہوئے ہیں صرف text ہوگا اوپر سے نیچے تک text ہی ہے بس اور کچھ نہیں ہے تو google بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ پر کوئی گڑھ بڑ کی ہوئی ہے یا تو copy paste کیا اچھا پچھا بھی کیا یا پھر کچھ اور چیز ہے تو آپ کا جو article ہے وہ full سجا ہونا چاہیے images, videos اور جتنا بھی helpful content ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے تھا کہ user کو بھی help ہو اور google بھی اس سے satisfy ہو and at the end میں یہی کہوں گا use AI as an assistant not as a writer مطلب AI کو use کریں assistant کے طور پر مطلب اسے information اکٹھی کریں جو آپ manually جا کے اب جیسے میں لکھنے بیٹھتا ہوں کوئی article تو obviously میں جاؤں گا google میں کچھ research کروں گا youtube videos دیکھوں گا کچھ blogs وغیرہ پڑھوں گا تاکہ مجھے کچھ knowledge آئے اور پھر میں لکھوں یہی time آپ کا save کر دیتا ہے AI مطلب AI آپ کے لئے content research کرتا ہے انٹرنیٹ سے ڈونڈ کلاتا ہے ایک اچھی copy آپ کو provide کرتا ہے اور اس کو پھر آپ modify کر کے اپنے حساب سے check کرتے ہیں اور آپ approve کرتے ہیں پھر آپ next paragraph کو پر جاتے ہیں تو properly read کریں اور اس طرح سے content create کریں یہ سارے steps اگر آپ follow کرتے ہیں اپنی site کو پر تو یہی چیزیں ہم نے کیا ہے اور ابھی ہماری site جاگو کافی اچھی چل رہی ہے اور traffic بھی ہماری almost recover ہو چکی ہے اس update کے اندر بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا اور hopefully next میں بھی نہیں ہوگا بس یہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا تھا باقی group کو آپ لازمی join کریں اس کے اندر میں نے ابھی بھی ایک ویڈیو ڈالی ہے وہ آپ کو کافی help کرے گی اور group کے اندر ہم live بھی آتے رہتے ہیں تو آپ مجھے وہاں پہ بھی join کر سکتے ہیں ملتے ہیں next video کے اندر اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ